سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے درمازی میں ہم جھانکے تو ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک صرف لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو کا نعرہ لگتا رہا ہے ہمارے حکمرانوں نے آج تک نہیں سوچا کہ جب وہ اقتدار میں آ کر عوام کے پیسے کو ذاتی آیاشیوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کے منفی اثرات وزرائعالہ سے لے کر ایک عام کلرک تک تیزی سے سرائیت کرتے ہیں بہرحال مقافات عمل بھی ایک چیز ہے جسے قانونی زبان میں ہم اور آپ احتساب جبکہ ملزمان اسے انتقام کا نام دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان ذریعہ بارف اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب نظیر لغاری صاحب جن کا ماہرانہ تجزیہ ہم آپ تک پہنچائیں گے ہر اہم خبر کے ساتھ تو ایک لغاری سپربھاری میں آج شامل کرتے ہیں پروگرام کا پہلا کلرک سال دوہزار انیس کا پہلا ہفتہ اور اس پہلے ہفتے کے پہلے پانچ روزوں میں کراچی کی سیاست سندھ کے سیاست پر کافی بات چیت ہوتی رہی وفاق اور صوبے ایک دوسرے پر تندو تیز جملوں کی یلغار سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے رہے اور بیان بازی کرتے رہے وفاق کے حوالے سے یہ بات منظریں آپ پر آتی ہے اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ سندھ حکومت کو گرانا نہیں چاہتے لیکن سندھ میں یہ قیاس ہرائیاں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی حکومت پر غاصبانا قبضہ کرنا چاہتی ہے لگاری صاحب ساری باتیں ایک طرف کہ جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے کوئی ہماری اس دن گورمنٹ کو گرانا چاہتا ہے لیکن آپ کو بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے جی آئی ٹی کی جب ہیرنگ تھی جی آئی ٹی رپورٹ جب گئی سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس آقی بن سار نے وزیر مملکت برائے داخلہ کو احکامات دیئے تھے کہ جی آئی ٹی رپورٹ اور سیاسی صورتحال سے لے کے جو کنٹروورسی ہے اس پر آپ کے وفاق کی وزراء یا آپ کے پارٹی یا راکین بات نہیں کریں گے تاکہ کوئی سیاسی تذبذب جو ہے وہ ماحول میں پیدا ہوتی ہوئی نہ دکھائے دیں جب سپریم کورٹ نے پابند کر دیا اس کے باوجود یہ سب کچھ ہونا سپریم کورٹ نے پابند کیا تھا کہ رپورٹ منظر عام پر نہیں لائی جائے گی رپورٹ منظر عام پر لائی گی سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی جانی تھی وہ سپریم کورٹ سے باہر کسی اور کو پیش کی گئی اور وہ پیش کرنے کے لیے جو جائیٹی کے سربراہ تھے وہ بھی گئے اور ڈی جی ایف آئی اے بھی گیا اور جا کر سلوٹ بھی گیا اور رات کو دو بجے رپورٹ بھی پیش کی اس کے بعد چیف جسس نے سپریم کورٹ نے پابندی لگائی کہ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے ذنی نہ کرے اور سیاسی اس پر جو اسکورنگ ہے وہ نہ کی جائے اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی قسمت میں کچھ لوگ ایسے لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے حالات کو خراب کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ سیاسی صورتحال کو بگاڑنا ہے اور سیاسی صورتحال کو اس حد تک لے جانا ہے تاکہ کوئی سمجھوتے کی صورت نہ رہے میرے خیال میں عمران خان کو لوجک سے کام لینا چاہیے منطق سے کام لینا چاہیے سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے اپنے لوگوں کو ایک کال دینی چاہیے کہ وہ اس ساری صورتحال سے الگ تھلگ ہو جائیں لگے ہوئے اس کام پر جناب ہمارے جو ہیں فباد چودری صاحب ہیں اور فیصل وارڈا صاحب ہیں اور ان کے علاوہ جناب علی زہدی صاحب ہیں انہوں نے جس طرح سے چیزیں اٹھا رکھی ہیں وہ سیاسی عمل کے لیے ٹھیک نہیں ہیں آپ جو چاہیں کریں آپ کی مرضی ہے آپ کی پارٹی ہے آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس وزارتیں ہیں آپ کے پاس عوضیں ہیں آپ کے پاس منصب ہے جو چاہیں کریں لیکن سیاسی عمل اس ملک میں جو ہے وہ اگر اس کو کچھ دھچکا لگا تو پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے دو باتیں کہیں ایک بات میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سندھ گورمنٹ میں چونکہ اکثریت ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سندھ حکومت کو کوئی نقصان پہنچے لیکن دوسری بات انہوں نے دوہرائی بلاول بھٹو زرداری کی کہ اگر وہ ان کا کہنا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں جب ریزلٹ آیا تھا تو سب سے پہلے بلاول نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ ہم اپنی ریزرویشن کیوں ہم ریزلٹ تسلیم کرتے ہیں ہم سنگل مجارٹی پارٹی جو بھی ہے جس کے پاس اکثریتیں ہم اس کو حکومت بنانے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے انہوں نے پہلے ہی روز یہ کہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نتائج کے بارے میں ریزرویشنز ہیں یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے یہ بات بھی مانی تھی یہ جمہوریت کا تقاثہ تھا کہ جس پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں اس پارٹی کو موقع ملنا چاہیے اور وہ پارٹی جو تھی وہ پی ٹی آئی تھی اور پی ٹی آئی نے حکومت بنائی اور اتحادیوں کو ساتھ ملا کر حکومت بنائی ہے اور اس میں پیپلز پارٹی پہلے ہی کلیئر سٹینڈ لے چکی تھی اور اس کے علاوہ یہ فارمولہ پنجاب میں نہیں اپنائے کیا گیا پنجاب میں تو اکسریتی پارٹی پی ایم ایل این تھی لیکن وہاں جہاز چلا اور جہاز ایسا چلا کہ پورے ملک میں ایک جہاز ایک کونے سے دوسرے کونے ارکان اسمبلی کو جا کر اٹھاتا پھر رہا ہے ارکان اسمبلی جہاز میں بیٹھ کر اپنے جو ہے لیکن اگر ایک پارٹی کے پاس پوری ایپسلوٹ میجارٹی ہے نائنٹی نائن سیٹیں اگر ایک پارٹی کے پاس ہیں کچھا یہ اکسریت ہے تو آپ کیسے چل پڑے ہیں اس حکومت کو گرانے کے لیے کس طرح کی بات کر رہے ہیں پہلے شروع دن میں آپ نے گورنر راج کا گانا گانا شروع کیا پھر گورنر راج سے ایک طرف ہو گئے پھر کہا کہ نہیں ہمیں تاریخ ایدہ میں اطمال رہ رہے ہیں پھر تیسری بار کا نہیں وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر مصطافی ہو جانا ہے اگلے کلپ کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں تو برطانوی نشریاتی داروں کا ذکر کر رہے تھے کاشف عباسی اور میل آن لائن کا بھی ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں یہ خبر دی گئی کہ حسن نواز جو ہیں انہوں نے تین تالیس ملین پاؤنڈ کی اپنی ایک جائدات کو فروخت کیا جس کی پاکستانی اگر ہم رقم دیکھیں تو وہ چھے سو کروڑ روپے بنتی ہیں لگاری سب رپورٹ شائع ہو گئی تردید کر دی کہ یہ ہمارے نہیں ہیں برطانوی ادارہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ آپ ہی کہیں اس کے باوجود اگر یہ جھوٹ ہے تو کیا مسلم لیگ نون کو اسے سو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر جب کل کوئی کھلا کر یہ کیسز نیب میں کھلیں گے تو بات کی جاتی ہے ہم سے احتساب مانگا جا رہا ہے ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے پھر آپ خود سے وضاحت کیوں نہیں کرتے ایک تو یہ کہ جتنی جائداد ہے اور جس جس کی جائداد ہے باہر اس کا پورے کے پورے منی ٹریل دینے چاہیے پی پوس پارٹی ہو یا پی ای ملانو بے خود جو بھی ہو اس کو منی ٹریل دینے چاہیے ایک اور بات بتاتا ہوں ٹائم میکزین میں ایک رپورٹ شبی تھی ایٹیز میں دنیا کے سوٹ ٹاپ امیر ترین فوجی افسرو کی اس میں ایک دو تین چار پانچ پاکستان کے نام تھے اچھا اس کے بعد اور بھی نام پاکستان کے تھے تو آپ ان کا حساب نے ایک کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ بیچارے بے کسی کی حالات میں فوت ہوئے چونکہ داماد نے ان کے قبضے کر لیا تو ان کی جائداد پر امریکہ میں وہ جو ہیں ان کی جائداد کی دیکھ بھال پانچ ہزار افراد کرتے تھے اور وہ ہیلیکاپٹر پر آفس آیا جایا کرتے تھے یہاں سے گئے تھے اور یہاں سے وہ بند کر گئے تھے اور وہاں جاکا جائداد اس طرح سے پاکستان میں مختلف شعبوں کے مختلف افراد نے میں پھر عرض کر رہا ہوں وہ کہہ چاہے وہ سیکورٹی کے لوگ ہوں چاہے وہ جوڈیچری کے لوگ ہوں انہیں بیرونے ملک بڑی بڑی جائدادیں بنا رکھی ہیں سیاستدانوں کا حساب کریں گلے سے پکڑیں جنرلسٹ کا حساب کریں گلے سے پکڑیں اور لے جائیں آپ سب کو اسی طرح سے تمام لوگوں کو کسی کو بھی نہ کہیں کہ یہ مقدس گئے حساب سب کا لیں پھر پتہ چلے گا اور کہ کون کہاں پر کھڑا ہے کون کس جگہ پر کھڑا ہے ان کا بھی حساب کریں لیکن ماضی میں پاکستان کو بری طرح سے لوٹا جا چکا ہے اس کا بھی حساب لیں ایک ایک سے لیں سمال سے یہاں پر یہ بھی ارتائی کیا رہا اکینہ پارلیمنٹ جو ہے مسلمی مگنون کے تحال وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ مناسب فورم مناسب فورم لیکن بڑی دلچسپی کا باعث بنتی ہے کہنے والے بڑی خوبصورت بات کہہ گئے کہ بعض وقات انسان کو ہاتھوں سے باندھی دانتوں سے کھولنا پڑ جاتی ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ سرجیکل سٹرائک کا جو یہ دعویٰ ہے موڈی حکومت کا وہ سراسر جھوٹ ہے لیکن لگاری سب اب بھارتی وزرعظم جو بار بار بیان دے رہی ہیں اس سرجیکل سٹرائک کے بارے میں کہ الیکشن کا موٹ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں موڈی مریض ذہنیت کے سیاستدان ہیں اور یہ بہت یعنی ان کے بہت سے امراض ہیں بہت سے بیماریاں ہیں پاکستان ان کے لیے ایک بیماری ہے پاکستان کے ادارے ان کے لیے ایک بیماری ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں یعنی اگر اسی دن جس دن انہوں نے جھوٹ بولا اسی دن اگر وہاں کے سیاستدان اگر وہاں کے ریٹائر فوجی افسر اگر وہ کوئی اور تم جھوٹ کا پول کھوڑ رہے ہیں اگر ان کا سارے کے سارے دعوت کی نفی کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے اوہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے تو ایک جھوٹ بولا ہے اس کے اوپر ایک گرہ آؤ لگاؤ پھر ایک گرہ آؤ لگاؤ پھر ایک گرہ آؤ لگاؤ تاکہ تم مختہ کرو اور تم جو ہے وہ ہمارے جھوٹ کا پول کھوڑ رہے اور بتا رہے ہو کہ نہیں کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہے کوئی بات ہوئی نہیں ہے اس طرح سے تو مودی بیچارے بہت پریشان بھی ہوئے اور ان کے بیماری میں اضافہ ہوا ہے تو مودی جو ہے الیکشن میں ہار رہے ہیں اور الیکشن جو ہے وہ کوئی کلیر مجاریٹی لے کر کوئی پارٹی نہیں آ رہی ہے ہمیں اسے مودی کی فرسریشن بولے تو میں غلط نہیں ہوگا بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مودی کے اندر کا جو انسان ہے زہر بھرا تنگ نظر ہندوستانی جو اس کے اندر کھڑا ہوا ہے وہ ہندوستان کو بہت حصے بخرے کرنے کی طرف جا رہا ہے بلکل ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹے ٹوٹے کہتے ہیں نام تو ٹوٹے ٹوٹے کرنے جا رہا ہے اور وہ بڑی سنجیل کی سے ایسا کام ہے چلیں جی اگلا کلپ سابشاکی صاحب سب سے پہلے تو انتہائی معذرت کے ساتھ میرا تجربہ آپ کے کریئر سے بہت کم ہے لیکن درستگی میں یہاں پر کرتی چلوں آپ نے کہا کہ اسمند یار ولی کے والد بھی یہاں پر موجود نہیں اور وہ پاکستان میں دفن ہونے کے دعوے کر رہے ہیں تو درستگی یہ کہ ان کے والد صاحب کی قبر چار صدہ میں ہیں والی باغ کے مقام پر لگانی صاحب اب آپ کی طرف بلکل صحیح کہ اسمند یار ولی نے کے دو تحقیق صرف کیونکہ صرف کیونکہ گورمنٹ کے پاس نہیں ہے تو وہ آئین میں شاید ترمیم میں نہیں کر سکتی لیکن اگر یہ اکثریت اس کے پاس نہیں ہے تو کیا سپریم کورٹ اس زمن میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کتن نہیں absolutely no not at all بالکل نہیں آئین کی کسی ایک شک کسی ایک لفظ کسی ایک کاما کسی ایک سائمی کولن کسی ایک ڈاٹ کسی ایک کسی چیز میں کوئی تبدیلی کوئی ادارہ نہیں کر سکتا ہے نہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے نہ ایگزیکٹرے کر سکتی ہے صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور اسی طرح قانون سازی میں بھی کسی بھی قانون میں کوئی تبدیلی یا اس میں کوئی اضافہ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا ہے اور اگر یہ اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ کانکرنٹ لسٹ اگر وعدے کے مطابق بہت دیر کے بعد صوبوں کا اگر گئی ہے تو پھر اس کا احترام کیا جائے اور جو اے محق میں صوبوں کو گئے ہیں ان پر جو ہے وفاق کا حصہ نہیں ہے وہاں صوبوں کو کام کرنے دیا جائے اور اگر ان کو شوق ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے تو پھر قیدی آزم کی تقریر گیارہ اگست کی وہ آئین کے اندر شامل کی جائے اس کو حصہ بنے آ جائے پھر آگے چلیں پاکستان کس طرح چلتا ہے پاکستان ترقی کرے گا پاکستان آگے بڑھے گا ایسا نہیں ہے آپ قیدی آزم کے افکار سے اور نظریات سے روح گدانی کر کے آگے حکومت کے پاس بھی اس وقت اختیار نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس میجوریٹی نہیں ہے آئین میں بھی یہ بھارت اب کشمیر کو کھو چکا ہے کھو رہا نہیں ہے کھو چکا ہے ناظرین سابق بھارتی وزیر خارج یشوف نات سنگھ نے بھی اب اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں پر ظالم دھا رہا ہے اور بھارت ایک کے بعد ایک غلطی کرتا چلا جا رہا ہے کشمیریوں کو طاقت کے زور پر کچلنے کی جو پولیسی ہے اب وہ بھارت کو ختم کرنا ہوگی ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی بات بھارت کا اعتراف بھی انہوں نے کیا کہ ہم یعنی کہ بھارت کشمیر کو کھو چکا ہے کھو نہیں رہا ہے لگانی صاحب سابق بھارتی وزیر خارج یشوف نات سنگھ نے اعتراف کر لیا کہ وہ بھارت جو ہے کشمیر کو کھو رہا ہے لیکن اب اقوام متحدہ اور انسان حقوق کی عالمی تنظیمیں وہ کیوں خاموش ہیں میرے خیال میں یہ بہت بنیادی بات ہے اور یشون سنگھ نے جو کہا ہے کہ بھارت کھو چکا ہے کشمیر کو تو ہمیں کم از کم یہ چیز تو لے جا کر عالمی برادری کے سامنے رکھنی چاہیے کہ اپنے موہ سے قبول رہے ہیں اور پاکستان کو جا کر یہ کیس مضبوطی کے ساتھ پاکستان کی موجودہ حکومت نے نو ڈاؤ نو ڈاؤ نو ڈاؤ اس نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے اور آپ کے ہم نے یہاں پر بول کے پلیٹ فرم سے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا کشمیر کا مسئلہ اب عالمی اور بھارت نے مظالم کی انتہا کر نو ڈاؤ اور اتنے وحشیانہ اتنے بے رحمانہ اتنے صفاکانہ اتنے مجرمانہ اتنے ظالمانہ مطلب ہمارے حفظے کا کوئی ایسا خبرنامہ نہیں ہوتا جہاں پر کشمیر سے ایسی کوئی افسوس نہ خبر نہ ہو وہ ہو اور اس نے کشمیری عوام کو پہلے ہی ہمیشہ کے لیے الگ کر لیا تھا اپنے آپ کو بھارت سے اب تو یشون سنگھ کہہ رہے ہیں ان کی بات لے کر ہم عالمی برادری یہ بھارت ایک کے بعد غلط ہی کرتا چلا جا رہا ہے اس جملے کا کیا مطلب لیا چاہے لگر صاحب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ موڈی پھیل ہو چکا ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ موڈی نے یہ پاکستان متحدہ ہندوستان کا اگر اگلی طبعہ بنتا ہے تو میں ساپ کہہ رہا ہوں متحدہ ہندوستان کا آخری وزیراعظم ہوگا اس کے بعد ہندوستان نے تقسیم ہونا ہے اس لیے کہ ہندوستان اپنی بنیادیں جو ہیں وہ ہلادہ جا ہے اتحاد کی اور اپنے متحدہ رہنے کی وہ ان کو ڈھائے چکا ہے ڈھائے چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کس قدر قیامت آ رہی ہے لوگوں کو کس طرح سے پکڑ پکڑ کر مارا جا رہا ہے گروہ جاتے ہیں جا کر بے بنیاد چیزوں کے اوپر جا کر لوگوں کو قطر کر دیتے ہیں آپ جو ہے مندر میں آپ جو ہے گرجہ کے اندر گھنٹیاں بجا رہے تھے آپ کو مار دیں گے کوئی آزان دے رہا تھا اس کو مار دیں گے کوئی جو ہے وہ کہے گا بے بنیاد الزام لگا دے گا کہ گائے کو زبا کیا جا رہا ہے وہاں جا کر لوگوں کو مار دیں گے گائے کی رکشہ کی رکشہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے چاہے کہ انسانی جان نہیں انسانی جان نہیں انسانی جان نہیں یہ 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 کاشت کاری کی ہے مودی نے مودی کو اس کا سمار اٹھانا ہوگا ایک رپورٹ نہیں دیلی نے شائع کیے جس میں انہیں نکائے کہ بھارت میں حجوم کی تشدد میں لوگوں کو حالا کرنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ ساڑھے چار برسوں میں درجنوں افراد حجوم کے ہاتھ تو اپنی جانیں گوا بیٹیں گے ساڑھ چار برس وہی ہیں جس میں منرندر مودی کی حکومت رہی ہے تو کوئی ایسا لوگ پاس نہیں ہو سکا کہ یہ حجوم اور یہ جو بھیڑ ہے وہ انسانی جانوں کا زیار روک سکیں ذاتی طور پر میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے مودی ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے مودی کے ہاتھ سے بٹ رہا ہے تمام لوگ جو ہیں وہ ڈس انٹی کریٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی کا انہوں نے خود ہی بگار دیا ہے نا اب تو وزراء کر رہے ہیں نا اس بات کا سوامی نے کہا ہے نا کہ جی ہم نے شیعہ سنی کی بنیاد پر لوگوں کو باتا اور ہم نے ریزارٹ حاصل کیے تو اس ریزارٹ کو آپ پھر حاصل کریں گے ایسا کتن نممکن ہے اب جو ہے لوگ جو ہے اس کے طرف چلی چل پڑیں گے اور مودی متحدہ اندوستان کا آخری وزیراعظم ثابت ہوگا یہ بدقسمتی ہوگی اس پورے کے پورے خطے کے وہاں پر تجزیہ کار خود اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ نرندر مودی کی حکومت میں ایسے بہت سارے مظالم ہوئے ہیں اور مذہب کے نام پر وہاں پہ کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے کسی بھی ماسوں کو قتل کیا جا سکتا ہے نصیر الدین شاہ بلکل بلکل میں ابھی نہیں یہ ذکر کرنے لگی تھی کہ ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں ایک بار پھر مومنی کی جو دیوانگی کی لہر ہے وہ مزید عروض پہ جاتی چلے جا رہی ہے اور یہ جو اب ہونے والی نظریات کے گنڈا گردی ہے اس کا شکار ہو رہی ہے نصیر الدین شاہ محض اتنی سی بات انہوں نے کی کہ انہیں اپنے بچوں کا فیوچر یہاں پر سیکیور ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ وہاں پر مذہب کے نام پر بہت جلدی فسادات برپا ہوتے ہیں تو کچھ غلط نہیں کہا تھا دیکھ لیں نصیر الدین شاہ کہے کیا رہے ہیں اگر پھولیسا صاحب آپ کے پاس وہ کوئی ساٹھ ہیں وہ دکھا دیں ام دوستی بھائچارہ حقوق کی ادائی یا پھر آزاد دانا طور پر زندگی کو جینا ہو ان تمام چیزوں کے ساتھ نصیر الدین شاہ نے ایک کیا کا لفظ لگایا ہے لگاری صاحب بات یہ ہے کہ ابھی کیا ہوا یہ پچھلے دو تین دنوں میں کیا ہوا دلیب کمار کے دو سو پچاس کروڑ روپے کے گھر کے اوپر اس کے جالی کاغذات بنوائے گئے ہیں اس پر قبضہ کرنے کے لیے اب دلیب کمار کوئی معمولی آدمی ہے یعنی اس کو دنیا نہیں جانتی ہے اس کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہندوستان یہ کہاں لے کا جا رہا ہے کیا یہ دنیا کے لیے حیران کن بات نہیں ہوگی کہ سائرہ بانوں اور دلیب کمار کو بے گھر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کیجئے اور اس طرح کی سازشیں کی دیں اور اس کے پیچھے بی جے پی ہوگی شیب سینہ ہوگی اس طرح کن تحا پکن تحا پسند تنظیم میں ہو جو ٹھیکے دار ہوگا جس نے جازی کاغذات بنوائے ان کی طرف سے اس کو مدد حاصل ہوگی اور اس نے بنوائے لیا ہوگا لیکن یہ کوئی بھی اس مکان پر قبضہ نہیں کھائے گا قبضے کا مطلب ہوگا ہندوستان کی تقسیم ہندوستان کا خاتمہ متحدہ ہندوستان کا خاتمہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اقلیت مسلمان پینتیس کروڑ کی تعداد میں ہیں اور باقی اقلیتیں ملا کر وہ بھارت کا نصف کے قریب جا کر بنتے ہیں اور یہ باقی اگر دلت بھی ملا لیے جائیں تو پھر کہاں رہ جائے گا وہ برہمن جو اس طرح کے سازشیں ہیں اور وہ بے اور کھشتری جو کر رہا ہے اور وہ جو بزنسمن طبقہ جو اس کی قیدت میں کر رہا ہے وہ کر کیا رہا ہے وہ تباہی کی بنیاد رکھ رہا ہے ہندوستان کی اور ریجن کے اندر بھی ایک بڑی تباہی کی بنیاد رکھ رہا ہے اس سے بڑی تباہ کون بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ دلیم کمار کے گھر پر بھی آپ قبضہ کرنے کے بارے ہیں اور شاید یہ وہ تباہم تر عوامل ہیں کہ وہاں کی ووٹر کو اپیل کر رہے ہیں کہ اب نرندر مودی کو انہوں نے نہیں چننا یہی وجہ ہے کہ نرندر مودی تین ریاستوں سے الیکشن ہار چکے ہیں اور شاید کہ اب ان کی سیاست کا جو سورج ہے وہ غروب ہوتا دکھائی دے رہا ہے پروگرامیں یہاں پڑھیں گے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شامل کریں گے آج کی کرنٹ افیر ناظرین مزیراعظم پاکستان عمران خان کے سال دوہزار انیس کا پہلا غیر ملکی دورہ جو کہ ترکی کا رہا ہے وہ انتہائی سود مند ثابت ہوا ہے اور بڑے اس کی پوزیٹیو جو ریویوز ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے پریس کانفرنس کے دران کہ ترکی نے نیوکلیر سپلائر گروپ میں شمولیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور پاک ترک سربراہان مملکت کی ملاقات کے بعد یہ مشترکہ اعلامیاں جو ہیں وہ جانی کر دیا گیا ہے ساتھے ساتھ پاکستان اور ترکی نے مسئلہ کشمیر پر بھی ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے آہ لغیر سب دفاعی شعبے میں پاکستان کا تعوون درکار ہے ترکی کو انتہائی پوزیٹیو ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ اور جس ویویزن کے ساتھ گئی تھے آہ وزیراعظم عمران خان یقینی طور پر وہ کسی نہ کسی حد پورا ہوا آہ میرے خیال میں ترکی کا دورہ ان کا بہت اچھا رہا ہے اور ان کا جانا اور وہاں پر مقصر قیام صحیح لیکن ان کا جانا یہ بڑا 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 سگنیفیجنٹ اور اس کو ہم بہت اہمیات دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ترکی اور انڈیا کا جو ٹریڈ والیو میں وہ کتنا ہے آپ کی پتہ ہے بیس ارب ڈالر سے زائد ہے اور پاکستان کا اور ترکی کا کتنا پتہ ہے ایک ارب ڈالر سے کم تو آپ کو اس طرف توجہ دینی ہے اور اچھی طریقے سے انہوں نے اس پر بات بھی کی ہے جو بیس ایک ایشوز ہیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر انڈیا نے دماغہ دماغہ کیا ہے اور ہم نے دماغہ کیا ہے تو ہمیں تو پہلے تو تسلیم کرو نا کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں ساری برازی تسلیم کرے اور اس کے پاس جو بھی چیزیں ہیں جو ساری دنیا کے ممالک مان رہے ہیں جو نیکلر ممالک مان رہے ہیں ہم بھی وہ ساری چیزیں ماننے کو تیار ہیں اور وہ بھی بیٹھے اور سٹی میٹی پر امریکہ سے لے کا نیچے سب سائن کریں ہم بھی سائن کر لیتے ہیں تو ہمارا تو یہ موقع رہا ہے اور پاکستان کو آئیسولیٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے ساری دنیا کو مل کر دیکھنا چاہیے آپ کسی قوم کو منفی نہیں کر سکتے ایک طرف نہیں کر سکتے ایک طرف ہٹا نہیں سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے اور تیب اردگان نے بہتر طور پر یہ کیا ہے کہ پاکستان کی شمجت کی حمیت پاکستان سے دفاعی ہتیار جو ہے دو تیار جو ہے وہ لینا چاہیے اس سے پاکستان کو انویسٹمنٹ کتنی ملے گی دیکھیں آپ کے پاس میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا والیم بہت کم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے ترکی سے بات کرنی چاہیے جناب آپ ہمارا والیم جو ہے ہمارا ٹریڈ کا بڑھنا چاہیے آپ کی طرف ہماری ایکسپورٹس ہونی چاہیے اور آپ ہمارے پاس اپنی چیزیں بھیجیں ہم بارٹر سسٹم کریں ہم کرنشی میں توادلہ کریں ایسا نہ کریں کہ ہم ڈالر کے مہتاج رہیں ہم پاکستانی کرنشی سے وہ ترک کرنشی کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈیل کریں ہمارے ساتھ اس طرح سے چلائیں یہ چیزوں ان چیزوں کی طرف جائیں عمران خان اور عمران خان کی اس جو بنیادی آج کی دورے کی جو کامیابی ہے وہاں کے کل کا جو ان نے دورہ کیا تھا اس دورے کی کامیابی ایک بڑے نتیاج لائے گی اور بہتر نتیاج لائے گی اللہ کرے کہ ان کے یہ وزیر خارجہ جو استقامہ سے کام کرتے ہیں مجھے خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ سارے مل ملا کر ان سے وزیر خارجہ چھیننے کی کوشش کریں گے اور پچھلی حکومت نے شاید اسی وجہ سے وزیر خارجہ تائیونات نہیں کیا تھا خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ملاول بھٹو زرداری کہ انہوں نے آج احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بیان دیا ہے یہ خطاب انہوں نے کیا کارکنان سے سلفکار علی بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر لیکن کچھ تحفظات کو انہوں نے اظہار گیا اور کہا کہ جی آئی ٹی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لے کی گئی جی آئی ٹی رپورٹ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بے نظر بھٹو کی گیا بھی مرسی تھی اور میرا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا لگاری صاحب کیسے محض ایک اتفاق تھا یا واقعی آپ کو لگتا ہے اتفاق کہاں سے تھا ان کو پتا تھا کہ کراؤڈ کرنے جا رہے ہیں اتنے بڑے لوگ جمع ہوں گے یہ صبر نہیں کر سکتے تھے ہمارے فاروق لگاری صاحب نے کیا کیا تھا بے نظر اپنی بھائی کے میت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کوڈ میں چلے گئے کہ بتائیں اختیارات میرے جاتا ہیں یا بے نظر کے جاتا ہیں کتنا ظالمانہ بات تھی آپ دو دن بعد جا سکتے تھی جس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ اب آپ جا رہے ہیں وہ بے نظر کی اس کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان کی برسی کا گیارویں برسی کا جلسہ ہو رہا ہے اور آپ پیچھے سے اعلان کر رہے ہیں ہم نے بلاوال کا نام ایسیل پر ڈال دیا ہے اور فلان 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 کا نام بھی ایسیل میں ڈال دیا ہے اس بہادری کا جو اعلان کر رہے تھے آپ ایک دن بعد بھی کر سکتے تھے دو دن بعد بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے سوئی سمجھ کر کیا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی ایٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ پر پیش ہونی تھی اس کا باہر پیش کیا گیا یہ لیک ہوئی ہے تو لیک ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے اس کا مطلب ہے چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ جس طرح سیدھی سیدھی ہمیں نظر آ رہی ہیں زیر زمین کچھ پک رہا ہے چلیں ہمیں دو باتوں پر اتفاق کر لے لیکن ایک بات پر میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کروں کہ ایک وزرعظم کو احتساب کے نام پر نکال دیا گیا پیپلز پارٹی سو رہی تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ احتساب کے نام پر وزرعظم کو لگالا جا رہے یہ تو تعلیم بجا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ احتساب کے نام پر میان نواز شریفی چھٹی کروئی ہے اس وقت تو بلاور صاحب بھی اور ان کے والد بھی اور ان کی پارٹی بھی نواز شریف کے جانے پر شادیانیں بجا رہے تھے تارے ترانے گا رہے تھے اور وہ بلکل ویلکم کر رہے تھے امران خان کی رخصتی کو آج ان کو ہوئی حساب کے نام پر نکالا گیا کیونکہ وہ ادھر سے اپنا احتساب ہو رہا ہے نہیں ادھر سے ایک اور ہے وہاں سے بھی ایک آواز آ رہی ہے کہ ایک وزیرعظم کو فانسی پر چڑھا دیا گیا دوسرے وزیرعظم کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نکالا گیا ہے حساب برابر کرنا ہو تو حساب آؤٹ طریقے سے بھی برابر ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی بہت سی چیزیں سوچنے کی ہیں ہم انہیں کیا بتائیں کہ کیا چیزیں سوچیں ٹھیک ہے ناظرین آج انتہائی کفسوس ناکھیا رونما ہوا اور انگی ٹاؤن میں سکول وین میں آگ لگنے سے آٹھ بچے جھلس کر زخمی ہوئے سکول وین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور اور کچھ بچے دھکا لگا رہے تھے جس کے بعد یہ حادثہ رونما ہوا ڈرائیور کے برابر والی نشت سے شونے نکلنا شروع ہوئے اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق صبح تک یہ بچے چھے تھے لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جھلسنے والے بچوں ہیں وہ آٹھ ہیں حادثہ ہوا لگاری سب انتہائی افسوس ناکھ ہے لیکن اللہ تعالی ان بچوں کو صحت اندرستی بھی دے بات باعثی تشویش یہ ہے کہ کوئی ادارہ اس معاملے کی زباداری لینے کو قبول نہیں ہے تیار نہیں ہے یہ سکول وین جس سکول میں بچوں کو ڈراؤپ کیا کرتی تھی پیک کیا کرتی تھی کیا انہیں پتا تھا کہ گاڑی کی اس وین کی منٹیننس کیا ہے اس میں کیا استعمال ہو رہا ہے ایل پی جی سیلنڈر کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اصل میں جس نے فٹنس سارٹیفیکٹ دیا تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ گاڑی آئی ہے اور بچوں کو لے کر چل رہی ہے اور حکومت بار بار کہتی رہتی ہے کہ جناب ہم ان سے فٹنس سارٹیفیکٹ مانگتے ہیں اور جائیں بھی فٹنس کرائیں گاڑیوں کی پھر رون پر لے کر آئیں وہ ایسا نہیں ہوا اور بچوں کی جان خطرے میں گئی ہے میں کہتا ہوں انتہائی افسوسناک ہولناک بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ جھلسے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے 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 جو اس میں رکھے حفاظت میں رکھے اللہ ان کی زندگی سلامت ہو اور وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو کر اپنے والدین کے پاس جائیں لیکن یہ کہ یہ گاڑی کیس طرح چل رہی تھی اس کو کیوں چلنے کی اجازت تھی انہوں نے صرف ایک سیکشن افیسر اس کو موطل کر کے سمجھا ہماری دمیداری پوری ہو گئے بھی ٹریفیک کے بندے کو بنے ہاتھ آجی ہے ازا ترجمان وزیر ٹرانسپورٹ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جو سکول وین چلنے کے قابل نہیں ہیں اس کا پرمنٹ بن سوخ کیا جائے ہمارے ہدارے ہمیشہ کسی حادثے کے منتظر کیوں رہتے ہیں اس سے پہلے نہیں کریں گے اور یہ بھول جائیں گے چار دن کے بعد کوئی بھی بندہ اس بات کو یادری رکھے گا کہ اس واقعے میں اتنے بچے جھلسے تھے اور وہ زخمی ہوئے تھے یہ بات بھول جائیں گے اور گاریاں یوں ہی دندن آتی پھریں گی کوئی نہیں کرے گے اور وہ جو ٹریفیک پولیس والے ہیں وہ کھڑے ہوں گے آگے گاریوں کا راستہ رہو کر بھتے بتا دو لاؤ پیسے لاؤ پیسے لاؤ اس طرح کا ہوتا ہے انہی گاڑیوں سے بچے بیٹھے ہوتے ہیں بچوں کے بیٹھے ہوتے ہوئے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ یار بتا نکالو پیسے نکالو چلیوی جس ہو کہ صوبائی بترے ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ نہ صرف دو دن میں رپورٹ کی طلبی لیں بلکہ جس کی ذمہ داری ہے اسے انصاف کے کٹھیرے میں لاکر کھڑا کیا جائے اور کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں کہ آئندہ سے واقعہ ترونما نہ ہو ایک ایسا بیان جو کہ وہ قوم کی بیٹیاں ہیں شہریار افریدی صاحب نے گفتگو کیا کی ہے اس پر امان کے عدد عمل دے رہے ہیں پہلے تو وہ دیکھئے اس کے بعد ہم بات کریں سوسائٹی میں ہمارا بہت یہ نشہ بڑھا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر کنٹرول کرے تو کیونکہ یہی سٹوڈنٹ کا ہمارے مستبل کے معمار ہیں نشہ والی بات ہے کہ یہ اداروں میں پہنچ کے ایسے رہی ہے ٹھیک ہے نا ابھی جس طرح وزیرہ ملکہ دعویہ آیا ہے سامنے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس پر فوری ایکشن لیں کہ یہ اداروں میں کس طریقے سے پہنچ رہی ہیں اور وہ کون لوگ ہیں والدین جو ہیں وہ اس چیز پر دوجہ نہیں دے رہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں کیا لے رہے ہیں اور کس طرح کے ان کے دوست ہیں سب سے ایمپورٹنٹیز جو ہے میری نظر میں یہ ہے کہ کس طرح کے ان کے دوست ہیں شرم آنی چاہیے انہیں ان کی کال پہ اور تھنکنگ پہ بک جائے ان کے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے بلکہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں شریار افریدی صاحب جو علاقہ ہے سب سے زیادہ منشاعت وہی سے آ رہی ہیں جن کو تو چاہیے کہ یہ اپنے علاقے کو قابو کریں نا آپ حیران ہوں گے ایک سروے جو اسلام آباد کے ٹاپ نوٹ سکولز کا کیا گیا اور یہ فگرز میں ضرور دوں گا تاکہ احساس آئے پیرنٹس میں خودکش بمبار سویسائیڈ بومر ایک سے لے کر سو دو سو پان سو بندوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے یہ ڈرگ بیرنز اور یہ تمام مافیا جو ہے یہ پوری قوم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ بچیاں گرلز میری اور آپ کی جو آنے والی نسلوں کے کے لیے اللہ ذریعہ بنائے گا وہ کرسٹل رائس یوز کرتے ہیں فورٹی فائی پرسنٹ بچے یوز کرتے ہیں شریعہ رہا فریدی صاحب آپ نے یہ بات تو کہہ دی کہ پچھتر فیصد لڑکیاں ہیں جو کہ آئیس کا نشہ کرتی ہیں جو کہ منشیات لیتی ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایسے میں حکومت نے کیا اقدامات کیا ہے آپ لوگوں پر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی فیکسن فگرز ہیں اس کی کیا کوئی رپورٹ ہے جو آپ نے میڈیا کو دی ہو یا اپنی پریس کانفرنس میں دکھائی ہو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن آپ بات کر ر میں نے کہا پرید داخلہ کے اس بیان پر کہتا ہوں انہا لیلہ ہے وا انہا الہ راجیوں کتنی افسوسناک کتنا ایک ایسی ہولناک بات ہے جو کیا مطلب ہے کہ اسلامباد میں بچیاں جو ہیں یہی گام کرتی ہیں یہ اس طرح کا الزام لگانا بچیوں کے اوپر کے پچھتر فیصد بچیاں کون پھر اپنے بچیوں کو بھیجے گا کالجیوں میں اور یونیورسٹیوں میں یعنی کیا یہ ان آداد اور شمار کو کوئی ماننے کو تیار ہوگا اگر کسی سوسائیٹی کے اندر جو یوتھ ہے وہ پچھتر فیصد منشاعت کا استعمال کر رہے تو سوسائیٹی برباد ہو جاتی ہے یہ سوسائیٹی ہو رہے نہیں سکتی ہے یہاں ہمارے بچیاں ہی اتنی لے رہی ہیں خطرناک بات ہے اور جھوٹ ہے ربش یہ بالکل غلط بات ہے میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں جس طرح سے یہ بچیوں پر الزام لگا رہے ہیں اور بچوں کے پر بھی کہہ رہے ہیں کہ پینتالیش فیصد لڑکے ایسا اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن روکنا کس کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک بچی کو بھی ایک لڑکے کو بھی کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں یا کسی سکول میں منشاعت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ کس طرح دستیاب ہے اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو یہ کس طرح دستیاب ہے یہ تو پھر پوچھنا چاہیے وزیر مملکات برائے داخلہ جناب شہریار آفریدی صاحب سے کہ بھائی بچوں کو یہ سب کچھ مل کے سے رہا ہے ایک شہری نے بڑی بہترین بات کی اس نے کہا کہ جس صوبے میں شہریار آفریدی صاحب کی خود کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے سب سے زیادہ منشیات وہیں سے نکلتی ہیں وہاں پر بنتی ہیں اور پورے صوبے میں پورے ملک میں سپلائی کی جاتی ہیں ساتھ کے ساتھ میں اس بات کو بھی بیچ میں ڈال دوں کہ آپ نے یہ بولا کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب بچے ان کے گھروں میں ہیں اور گھروں سے باہر جارے ہیں وہ ان کو سمجھائیں گے کمات ہیں ایسے کون کون سے پوائنٹ سے جہاں سے یہ آتی ہیں جاتی ہیں وہاں پر کچھ ایک ان بیلنس نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہم اس لئے کہ پھر بعد میں سمینار ہوتے ہیں سمینار ہی ہوتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں ہمیں اس کو بینک کا سہولت دی جائے تاکہ ڈرگ منی کو وہاں پر ہم بینکوں میں رکھیں اور اس کے بعد وائٹ کر کے ہم جو ہے وہ یہاں پر لے کر آئیں اس کے بارے میں سمینار ہوتے رہے ہیں اور یہ بات ہوتے رہی اتنی مزہ کا خاص بات ہے تو انچورڈ یہ کہ کیمپین ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں ایویرنس ہو اور یہ صرف روڑوں پر ریلیاں نکالنے سے مارچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سولی طور پر جو کاروائیاں ہونی چاہیے اداروں کے جانب سے وہ ہونی چاہیے ناظرین انسی کے ساتھ ہی پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم اور جناب نظیر لگاری صاحب کو دیجے اجازت ہاں وہ ناظرین جنہوں نے پروگرام مس کر دیا ہے جو دیکھ نہیں سکے انہیں میں پروگرام کے اوقاتے کار بتا دوں رات تین بجے اور صبح گیارہ بجے آپ پروگرام کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکیں گے مجھے اور میری ٹیم کو دیجے اجازت اللہ حافظ